بسم اللہ الرحمن الرحیم علم علیہ السلام کا علم ہے اور علم جفر سے آپ درست راستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں علم جفر سے آپ خیر اور شر جان سکتے ہیں جو چیز بظاہر آپ کو اچھی لگ رہی ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ باطن میں بھی اچھی ہو تو آپ اپنی زندگی کے بہترین فیصلوں کے لیے علم جفر کو وسیلہ بنائیں ہم علم جفر فیس بل اللہ سکھا رہے ہیں خوش نودیے محمد و آل محمد کے لیے خوش نودیے امام زمان علیہ السلام کے لیے ہماری کلاسیں چل رہی ہیں گزشتہ چار سال سے ہم یوٹیوب چینل پر بھی اور فیض حسینی گروپ ورس اپ گروپ پر علم جفر سکھا رہے ہیں جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں محمد و آل محمد کی جو معرفت حروف قرآن جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں یاد رکھے کہ جب آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں گے مولا کی ولا حاصل کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے آپ کو خیر اور شر کا علم ہوتا جائے گا کیونکہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ انسان بہت جلدباز ہے یہ جلدباز انسان کو کیوں کہا گیا اس لیے کہ اس کی وضاحت کی گئی آیت کے اگلے ٹکرے میں کہ اے انسان تو شر بھی اس طرح مانگ رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگتے ہیں یعنی انسان کو پتا ہی نہیں ہے کہ شر کیا ہے اور خیر کیا ہے اور اسے مانگنے میں وہ جلدباز ہے تو ہمیں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے بچوں کے رشتے تیہ کرتے ہوئے ہمیں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے استخارہ کر لینا چاہیے ہمیں علم جفر سے دیکھ لینا چاہیے استخارہ علم جفر سے سب سے بہترین استخارہ ہے آپ کسی کو روپیہ پیسہ دیں استخارہ کر لیں جفری استخارہ کر لیں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو جفری استخارہ کریں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ علم جفر کو وسیلہ بنا لیں یاد رکھیں کہ ذاتی کاروبار آپ کے لیے بہتر ہے یا ملازمت بہتر ہے یہ بھی آپ علم جفر سے جان سکتے ہیں قسمت میں بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے آپ یہ بھی علم جفر سے پوچھ سکتے ہیں کون سا نگینہ پہننا آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ کی قسمت کو کھول دے بندش کو دور کر دے علم جفر سے پوچھے آپ روحانی کوئی وظیفہ کرنا چاہتے علم جفر سے پوچھے کہ جو آپ کی زندگی کی کائی پلٹ دے وہ کون سا اسم ہے آپ علم جفر میں اندہ سوال کی بندش کریں اور اس میں آپ علم جفر کے قید قلیے سے آپ کو جواب ملے گا اور آپ کے سامنے وہ اسم آئے گا آپ وہ اسم کو وظیفہ کریں کتنی مرتبہ کرنا ہے کس وقت کرنا ہے یہ سارے سوالات کے جواب علم جفر میں ہی سے آئیں گے آپ اس پر عمل کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی فلا شخص مجھ سے دنی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا علم جفر سے پوچھ لے فلا بندہ میرے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے آپ کسی سے اپنا علاج کروانے جاتے ہیں پہلے اس کا ذائچہ علم جفر سے دیکھ لے سوال حل کر لے مستحصلہ حل کر لے آسان کر دیا ہے میں نے بہت زیادہ محمد والے محمد کے فضل و کرم سے میں نے اسے بہت ہی آسان طریقے سے اپنے سٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ فورا پانچ منٹ میں جفر سے جواب نکال لے تو علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے محمد والے محمد کی مارفت کے لیے میں یہ جو ہے نا علم آپ تک پونچا رہا ہوں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس جائیں سرجن کے پاس جائیں تو آپ اس کا نام لکھ کے آپ سوال قیم کریں کہ واقعی وہ میرا علاج کر پائے گا مجھے اس کے ہاتھ سے شفا ہوگی اور اگر آپ کسی آمل کے پاس جاتے ہیں تو آپ ضرور پتہ کریں کہ کیا فلا واقعی روحانی آمل ہے کیا گلفام علی حسینی واقعی جفار ہے روحانی آمل ہے آپ سوال حل کریں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اور زندگی میں عیش و عشرت کا زمانہ کون سا زمانہ ہے کب آئے گا یہ سارے سوالات کے جواب آپ کو علم جفر سے مل سکتے ہیں آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہمیں دیں اور محدود سا حدیعہ نیاز ہوتی ہے ہماری حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں تو ہم آپ کو ان سوالات کے جواب علم جفر سے دیں گے مزید کوئی بات کرنی ہو تو ڈسپلی پر میرا نمبر چل رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقا